جانے کون ہے اب ہمی اس نہ پینی کے طور پر مہندی مانتے ہیں تو اس لائے جنروں بھارتی ٹیم اگلے مہنے انگلائن دورے پر جانے وال کے لئے مقابلہ فائنل بھی ہے honہ prominent انگلائنڈ کے ساتھ پانچ اسٹو مائچوں کے سیریز کھیلنی ہے اور اسی کے لیے اب منیو اسرن کا ٹیم انڈیا میں چائن ہوا ہے اور اس ٹیم کے ساتھ چار اسٹینڈ باج کھلالی بھی جا رہے ہیں بنگال کے اوپنر اب منیو اسرن کو بھی ٹیم انڈیا میں بطا اور اسٹینڈ باج چنو گیا ہے اب منیو اسرن اس موقع کو پا کر بہت ہی خوش ہیں اسرن کا کہنا ہے کہ آج انہیں ویرات کوہلی اور روحی سرما جیسے دگت کھلالیوں کے قریب رہ کر کافی کچھ سیکھنے کے ملے گا ساتھ ہی اسرن نے آئی پیل دوزار اکیس میں نہ خریدے جانے پر دکھ جتایا ہے حالانکہ یہ بتایا ہے کہ ہم ٹیم انڈیا میں سیلکسن پا کر بہت خوش ہیں انسائٹ ریپورٹ کے مطابق اب منیو اسرن نے کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں راشتی ٹیم میں جڑنا فقر کی بات ہے جب مجھے فون آیا تو میں سو رہا تھا حالانکہ اس خبر کو سن کر میں چونک گیا مجھے امید نہیں تھی کہ میں انگلائنٹ کے خلاف بھارتی ٹیم کے لیے چنا جاؤں گا دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ اب منیو اسرن کو آئی پیل دوزار اکیس کے لیے کوئی بھی خریددار نہیں ملا تھا اس کے بعد یہ کافی کھلالی نراث ہوا تھا حالانکہ اسرن نے کہا ہے کہ دو مہینے کے بعد وہ ٹیم انڈیا کا حصہ ہوں گے اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی بھی فقر کی بات نہیں اسرن کا کہنا ہے کہ جب میرے لیے کسی نے بولی نہیں لگائی تو مجھے بہت افسوس ہوا لیکن دو مہینے کے بعد میں بھارتی ٹیم کا حصہ رہوں گا یہ ہے میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اب منیو اسرن لگاتا ٹیم انڈیا اے کا حصہ رہے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کا بطا اور انتالیس انڈو بہتار اور لسٹ اے میں بھی وہ تینتالیس سے زیادہ سے آسطن بنائے ہیں بنگال کے اس بلے بات کو ٹیم انڈیا کا بھوش بتایا جا رہا ہے امید ہے کہ انگلائن کے طور پر انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور وہ ٹیم انڈیا کے لیے بہت کچھ کر کے آئیں گے تو دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنی ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کرکٹ جگت کے ہر جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنی ملتے ہیں نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تف تک لیے نمشکار